جو میرا موضوع بنا تھا پانچمی چھٹی مجلس ایک بچہ باپ مر گیا اس کا یتیم ہو گئے اب وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے اس کو بہت ہی زیادہ دوسرے بچوں کو دیکھ کر ایک احساس محرومی ہوتا ہے میں تو یہ والے واقعات تو میری آقوں کے سامنے وہ باپ یہ ماں سے پوچھتا ہے کہ روز آنے اسکول میں وہ فلا میرا کلاس فیلو ہے فلا میرا دوست ہے اس کا باپ اس کو لینے آتا ہے مجھے لینے والا کوئی ہے پھر جب اس کے دوست کہتے ہیں اس کے کلاس فیلو دو اس سے مطلب کلاس میں ہے کہ جی وہ ہمارے باپ نے آج ہمیں یہ گفت دیا اور آج ہمارے باپ ہم کو وہاں لے کے گئے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا باپ تو مر گئے اور میں بہت چھوٹا تھا کوئی نہیں ہے اب وہ جو دوسروں کی ذمہ داری ہے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ ہمارے اور آپ کا ثواب ہے بچے کی بات میدان قیامت میں اس بچے کو جس کی زندگی کے اٹھارہ بیز بائیس سال جب تک کہ عقل اس کی میچور عقل میچور ہو کر بھی یہ سوچے گا کہ میں بچپنے میں باپ سے محروم ہو ہو گئے میری زندگی شروع صحیح پروپلم میں گزری قیامت میں وہ سارے بچے جو جوان ہو کے بوڑے ہو کے مرے ہاتھ مل مل کے کہیں گے کاش ہمارا باپ بھی ہمارے بچپنے میں مر جاتے وہ باپ جس نے ساری زندگی اس بچے کو پالا پوسہ محبت دی شفقت دی پیغمبر کیا پڑوسی قیامت میں کون ہوگا جو اپنے گھر والوں پہ شفقت وہ والا باپ یتین اب آئیے اس کے ساتھ ایک کٹیگری اور یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے جن لوگوں کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہے بہت بڑی بات لیکن جن کو یہ امتحان دینا پڑا ہے وہ یہ حدیثیں سنیں وہ یہ ہے کہ بعض وقت اب باپ مر گیا تو بچہ یتین ہوگی لیکن اب مسئلہ الٹا باپ بھی ہے ماں بھی ہے کسی بھی وجہ سے جس پر اس وقت گفتگو کرنے کا وقت نہیں اس میں بھی اللہ کی کچھ مسئلہتیں ہوتی کسی وجہ سے ہمارے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا جس سے آج کل اسپیشل چائلڈ کہا جاتا ہے یا دماغی اعتبار سے معذور ہے یا جسمانی اعتبار سے معذور میں نے تو ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کیونکہ عمومان ایسے موقع پہ لوگ ہم جیسوں کو لے جاتے ہیں مولانا یہ بچہ ہے لی جے گوز میں لے کے دعا کیجے اب میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ اس وقت میں عمر کے جس مرے لے پر ہوں بیماریوں کے جس مرے لے پر ہوں آپ کہیں گے مولانا جانی نہیں چھوڑتے ہیں اور اس کے ساتھ جس طرح سے مجھے سفر کرنا پڑ رہے ہیں اس میں آپ میری حیلپ کریں انتظامیاں سے کہہ دیں کہ آئندہ مولانا کو اتنی دور سے نہ بولائیں تو یہ ہے اب لیکن بارہ علانہ پڑ رہا ہے اس میں میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی مومن سے الگ سے ملاقات کر سکا ابھی تک تو آپ تعاون کر رہے ہیں لیکن بعض دو تین مومنین بہت اسرار کر رہے ہیں مومنات بہت اسرار کر رہی ہیں میری مجلس یا ہم اس سے مجلسیں پڑھوا لیجے اور یا پھر آپ بلا کے ذرا سے بات چیز کر لیجے جب آپ اس آئیے تو خلاصہ یہ ہے کہ جب میں تھا جوان تو اس قسم کے بہت کیس ہاتھ ہے مولانا یہ بچہ پیدا ہوا ہے گنگا بھی ہے بہرہ بھی ہے اندھ تو میری ایمیجیٹ فیملی میں ایسا بچہ ہوا ہے ذہنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے بعض جو میں کہہ رہا تھا خالی گوش کے لو تھڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندھے اب ان کی ماں پہ کیا گزرتی ہے ان کے باپ پہ کیا گزرتی ہے ساری زندگیاں خاص طور پر ماں کی زندگی جو اس بچے کو پالنے میں لگتا ہے بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ماں کا بوجھ کم ہونے لگتا ہے یہاں تو بوجھ بڑھنے لگتا ہے اب وہ کبھی سوچتے ہوں گے اور یقیناً سو وہ ہمارا بھائی ہے وہ ہمارا رشتے دار ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے سب کے کتنے خوبصورت پیارے پیارے بھولے بھالے بچے دیکھ دیکھ کے جو قرآن نے کہا قررتہ آئین آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں اللہ نے دی میدان قیامت کے اندر جن کے بچے صحیح سالم پیدا ہوئے ان میں سے بہت سے ہاتھ مل کے کہیں گے کاش ہمیں بھی ایک ایسا بچہ ملتا تو مطلب کیا ہے ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ میدان قیامت میں وہ تمام مومنین اور مومنات جن کا اللہ نے کسی بیماری کینسر ہیپیٹائٹیس اور اس سے قدرناک بیماریاں بھی ہوں گی وہ تمام مومنین اور مومنات جو ساری زندگی فاقع کرتے رہے باوجود محنت کے اور باوجود اپنے تمام واجبات کو بھی ادا کرنے کے وہ تمام مومنین اور مومنات جو محفوظ رہے محفوظ نہیں رہے ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے مرا انہوں نے یہ دکھ دے گا وہ تمام ماں اور باپ جن کو اسپیشل چائیڈ ملا جو ان کو عجر و ثواب قیامت کے دن ملے گا اور اس طرح ملے گا کہ جو باقی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری تو حالت ہی ہے جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی کہ قیامت کا خوف قیامت کا ڈر روایت یہ ہے کہ اتنا پسینہ آدمی سے نکلے گا کہ ایک اونٹ پی لے اس کا پیٹ بھر جائے پسینہ ختم نہیں ہوگا سورج سوا نیزے پر اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اتنا وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہمارا ہی جیسا ایک عام مومن ہے کوئی معصوم نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے کوئی ولی خدا نہیں ہے کوئی جاہود نبی نہیں ہے ہ ہمارا جیسا خبران کے کہیں گے خدا بندہ یہ ہماری طرح قیام جیسی نمازیں ہم پڑھتے تھے ویسی یہ بھی پڑھتا جیسا ٹوٹا پوٹا ہی جام مثلا میں کرتی تھی ویسا یہ بھی کرتی تھی اتنا سواب کہ اسے سمیٹا نہ جائے کیونکہ اللہ جو دیتا ہے تو بے خیر حساب گن گن کے نہیں دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے کہ ہاں ہم نے دنیا میں ان کو اس آزمائش میں ڈالا اور انہوں نے اس میں صبر کا مظاہرہ کیا تو یہ صبر والوں کا جواب ہے نہیں ابھی چور جملہ سنی ہے امام کی حدیث یہ میں نے چار سال پہلے پڑھی چار دن پہلے نہیں چار سال پہلے اور وہ یہ ہے کہ آپ میدان قیامت میں لوگ خبروں سے نکل رہے ہیں اور وہ جو قیامت کا منظر ہے یوم یفر المروم نبی وہ جو مولا کے مناجات میں بھی اور ایک رعایت چھوڑ کر وہ صاحب اتحیب بنی باپ کو دیکھ کر بیٹا بھاگے گا بیٹے کو دیکھ کے باپ بھاگے گا شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو عجیب نفسہ نفسی کا اور افرا تفریق اسا ماحول ہوگا اور قیامت کی سختی اس وقت یہ لوگ دیکھیں گے کون لوگ ہم اور آپ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ قبروں سے نکلے نکلے کیا نکلے ہوا میں اڑائے گئے یہ اڑتے ہوئے پورے میدان قیامت کو کراس کیا پولے سرات پر پہنچے بال سے زیادہ باری کلوار کی دھار سے زیادہ تیز آگ سے زیادہ گرم ہم تو اس کو دیکھ دیکھ کے ڈرے جا رہے ہیں میدان قیامت سے پولے سرات نظر آئے گا وہ ہے درے جا رہے ہیں کہ اس پہ جب ہم جائیں گے تو ٹھہریں گے کیسے اور یہ اڑتے ہوئے پولے سرات کو بھی کراس کر کے جنت میں داخل ہو گئے یہ کون وی آئی پی لوگ ہیں جنہیں قبروں سے نکالا گیا قیامت کے میدان میں روکا بھی نہیں گیا وہ پچاس ہزار سال کا دن جہاں سے مجلس شروع ہوئی وہ سارا انہوں نے ایک لمحے میں تیہ کر کے پولے سرات یہ روایت ہے کہ ایک ہزار سال تک تو اس میں چھوڑنا ہے ایک ہزار سال لمبا پول ہے پھر ایک ہزار سال اترائی ہے ت ہزار سال تو خالی پول کا ڈسٹینس پول کی لیندھ ہے وہ سب تیہ کر کے اڑتے ہوئے پہنچ گئے مولا یہ کون لوگ ہیں جب امام نے یہ حدیث فرما کہ یہ وہ جن کے لئے قرآن نے کہا وَاِنَّمَا يُوَفِ السَّابِرُونَ بِخَيْرِ حِسَابِ یہ وہ صبر کرنے والے ہیں خدا نے کہا ہم ان کو اب جب قیامت میں دیں گے بغیر کسی حساب و کتاب کے دیں گے اور بے حساب اس دنیا میں جس پر مصیبت و پریشانی آتی ہے جو قیامت میں اس کو ملے گا ح حجر و ثباب تو وہ لوگ رش کریں گے جو اس دنیا میں راحت و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے تاکہ حجر میں اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو حجر ملے گا اپنی طرف سے آپ نے کہا جی وہ ایک صاحب نے اپنے ماباپ کو قتل کر دی ایک صاحب اور کوٹ میں کہا مجھ پر رحم کیا جائے کیونکہ میں یتیم ہوں خود اپنے آپ کو یتیم کیا اس کے بعد کہا کیونکہ میں یتیم ہو گیا ہوں تو یتیم کے رائٹس ب وہ تو نہیں چلے گا نا اللہ کی طرف سے اگر آئے تو صبر کر لیکن یہ تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ مومن کا امتحان تو لے گا چھوٹا امتحان لے گا چھوٹا حجر ملے گا بڑا امتحان لے گا بڑا حجر ملے گا اور یہ ایک ایسے منزل ہے کہ دعوت نبی جیسا تیسرا خلیفہ پروردگار وہ طلب کے کہتا ہے کہ اللہ آئے خدا میرا بھی ایک بڑا امتحان یہ عجیب منزل اور یہ جن کو جن کو اس پر عقیدہ ہو جائے جن کو اس پر عقیدہ ہو جائے مد گھبرائیے پریشانی بولائیے بھی نہیں لیکن اگر اللہ کی طرف سے آ جائے پریشانی رزن بے قوائے ہی و تصویمن لے امرئی بہت اہم جملہ معصومین کا راضی ہو جائے جیسا کہ میں نے تین دن پہلے بھی ایک حدیث پڑی تھی حضرت دعوت ہی سے اللہ نے کہا کہے دعوت جو میں کسی کا امتحان لیتا ہوں اگر وہ راضی نہ بھی ہو تو کیا کر لے گا میرا چیخ بکار شو شرابہ یہ کیوں وہ کیوں تو کیا ہوگا کیا جب میں نے اس سے امتحان لیا کیا اس کے یہ چیخنے چلانے سے ختم ہو جائے گا امتحان تو آ کے رہے گا اس نے اپنا سارا عجر کھو دی وہ یہ عجر جو آج آپ نے سنا تو کل کی مجلز کا جو اختتامی حصہ تھا کہ عذاب قبر اور سارے عذاب ہم نے سنے ان سے بچنے کا بھی ایک طریقہ یہ امام کی زیارت ایک طریقہ کفن کے حوالے سے کچھ احکامات دوسرا طریقہ اور جو مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہیں اس پر خوشی سے راضی رہیے میں نے کہا کہ آپ خوشی سے راضی نہ ہو تب بھی آپ کچھ کر نہیں سکتے اللہ کے حکم کے آگے لیکن اپنا عجر اور ثواب کھو رہے ہیں اور پھر وہ قبر اور قیامت کے مراحل سے آپ کو نارمل طریقے سے گزرنا اپنے ذہن کو اچھا یہ آسان نہیں ہے اتنا مولانا ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دینا تو آسان ہے لیکن جو کینسر کے تھرڈی سٹیج پر پہنچ جائے مولانا کہنا آسان ہے لیکن جس کے جوان بیٹے کا لاشا اس کے سامنے ہو اس کے لیے ہمیں کربلا کو ہمیشہ یاد رکھنا یہ امتحان کربلا کا تناظر جو میرا موضوع ہے وہ کربلا ہی ہے کہ جو ہمیں اس منزل پر پہنچا سکتی ہے کہ پریشانیاں اور مصیبتیں بھی آ رہی ہیں اور پھر بھی مومن خوش ہے کربلا میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو کسی کے چہرے پر پریشانی نظر آئی